وہ بات سنی ہے نا ہمت مردہ اور مدت خدا جب کرنے کے لیے نکلیں گے نا اپنے گھر سے تو بھئی رستے پھر اوپر والا بنانا شروع کرتا ہے کیونکہ اس کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی میرے آج یہ نکلا ہے چھڑکلوں میں پانی ڈال گئے میرے بھائی کا میسج آیا ہے میں رسپیکٹ کرتا ہوں کہ میری بات کو آپ سمجھتے جا رہے ہیں بولٹ بنا کے پوائنٹ بنا کے نا بھائی میں کمنٹ میں بجے ہیں اور چھے پوائنٹس نکالے ہیں یہ آئیٹی سے ریلی لوگ اور گرافک ڈیزائننگ ویڈیو ایڈیٹنگ اور یہ جو ہے نا چھوٹے موٹے کورسز والے لوگ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے امپورٹنٹ انفرمیشنز ہوں گی چھے کوسٹنز بھائی نے کی ہیں یہ چھے کا میں آنسر آپ کے سامنے اب بھی اور اسی وقت لائیو کروں گا تاکہ آپ کے آپ کے مائنڈ میں بھی یہ ڈاؤٹس ہیں تو آپ کو کلیر ہو جائیں یہ سیلری تک کی ساری باتیں ہوں گی سب سے پہلے پہلا کوسٹن جو بھائی نے بولا ہے نا کہ گرافک ڈیزائننگ کی فیلڈ کے اندر یا آئیٹی کی فیلڈ کے اندر میں کہتا ہوں مارکٹ میں جوبز ہیں یا نہیں ہیں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں یہ گرافک ڈیزائننگ سوشل میڈیا مارکٹنگ اور یہ جو ڈیجیٹلی جتنے کام ہیں نا ان کی ڈیمانڈ ٹائم کے ساتھ انکریز ہوتی جا رہی ہے مینویل جوبز تھوڑی تھوڑی کم ہوتی جا رہی ہیں اور یہ ڈیجیٹل جوبز جو ہے نا جو اپنے آپ کو اپٹیٹڈ رکھے ہوئے ہیں لوگ اور جن کی فیلڈ اس سے ریلیٹڈ ہے نا ان کے لیے بھائی یو اے ای کیا پوری دنیا کے اندرسکوپ ہے تو یہ اپنے مائنڈ سے نکال دیجئے کہ بھائی جوبز نہیں ہیں اور جو جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جوبز نہیں ہیں وہ جوبز ہیں بڈ ان کے چھڑکلوں میں پانی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ پہلا جو ان کا کوشن ہے وہ کلیر ہو گیا بھائی مارکٹ میں جوبز ہیں اور یہ ٹائم کے ساتھ انکریز ہوں گی اب آپ اپکمنگ سری فور فائی ویئرز کے اندر کہ یو ای گلف کے اندر اپنا کی پرٹیکولر یہ جو جوبز ہیں ان کے اوپر کر رہے ہیں نا آپ کو بہت زیادہ گروس مل سکتے ہیں بھائی میرا ویزٹ ویزا پہ آنا ٹھیک رہے گا بھائی آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آفشن ہے تو آپ وہ استعمال کر لیں لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے جو بندہ آپ کو گھر سے اٹھا کے لے کے جائے گا نا جوب کے اوپر آپ ہو جائیں گے بھائی میرے پیسے آپ نے اس کو دیا ہوں گے کیونکہ گھر سے بندہ گھر سے یا ہوم کنٹری سے آپ کو اٹھا کے ایسے کوئی بھی نہیں لے کے جائ گا کوئی نہ کوئی آپ نے اس کو پیسے دی ہوں گے بیچ میں یا تو ایجنٹ ہوگا یا کنسلٹنٹ ہوگا یا رشتہ دار ہوگا یا بھائی ہوگا یا بھائی کا بچا ہوگا ٹھیک ہو گیا تو بھائی میرے میں کہتا ہوں ان ساری چیزوں کو چھوڑیں آپ خود مارکٹ میں جمپ ان کریں تاکہ آپ کہتے ہیں نا کسی کے احسان مند بھی نہ ہو اور اپنے وہ کہتے ہیں نا دورے بازو کے اوپر سب کچھ کر گیا تو بھائی یا وزٹ پہ آ کے ہی جوب یہاں پہ سرچ کرنی ہے اب یہ ہاں پہ ایک اور کوئسٹن ایک اور کوئسٹن یہاں سے میں نکالتا ہوں کہ جب سبتمبر آنورز جو ہے نا کوشش کریں کہ جوب سیکر ویزا ہی لے کے آئے جو نئے آ رہے ہیں جنہوں نے لے لیا وزٹ کا وہ تو آج ہیں لیکن جو اپ کمنگ لوگ ہیں نا وہ جوب سیکر ویزا لے کے آئے نمبر سری پہ کوئسن پوچھا ہے کہ بھائی کہاں پہ اپلائے کریں جوب کا پرسیجر کیا ہے دیکھیں اس کا آنسر میں نہیں کروں گا اس کا آنسر میرا کانٹینٹ کرے گا تھوڑا سا ٹائم ہوا نا تو میری ویڈیوز کو دیکھئے گا تاکہ آپ کو یہ نالج مل جائے کہ جوب کیسے اپلائے کرنی ہے اکیلے بڑا آپ لوگ جب تک اس ایٹیٹوٹ پہ نہیں آئیں گے کہ میں نے خود کرنا ہے تب تک آپ نہ میرا کانٹینٹ دیکھیں گے نہ یہ چیز کو بات کو سمجھ سکیں گے تو کائنڈلی آن لائن بھی کرنا ہے آف لائن بھی کرنا ہے آن لائن ایٹی فائی پرسنٹ کرنا اور شفٹین پرسنٹ آف لائن بھی نکلیں باہر نکلیں جتنے کانٹیک لسٹیں نمبر ب بنا کے لے کے آرے رہے رہے ڈیریکٹریاں وہ سارے یہاں کے امپلیمنٹ کر کے دیکھ لیں لیکن آن لائن پر فوکس رکھیں ٹاپ ویب سائٹس بتائی ہوئی ہے ادھر فوکس رکھیں اپنے پروفائلز کو آکے یہاں پر سپوٹ لائٹ کریں سپوٹ لائٹ کیا ہوتا ہے بھئی میرے پریمیم ایڈز ڈالنے ہیں ٹاپ ویب سائٹس کے اوپر اپنے آپ کو پریمیم پر لے کے آنا ہے سپوٹ لائٹ پہ لانا ہے آئی ہوپ تیسرا کوشن آپ میں آپ کو clear ہو گیا ہوگا لیکن اس کا answer detail جو ہے میرے content میں آپ کو مل جائے گا number four on نے پوچھا بھی requirements کیا ہیں for the particular job graphic designing کی بات کر لیں اور number five میں پوچھا ہے انGlish تو ان دونوں کا answer میں ایسی میں بتاتا ہوں آپ کو number four دیکھیں requirements کیا ہوتی ہے گرافک ڈیزائنگ کے ریکوائرمنٹس آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دیکھیں فور دو پرٹیکولر جوب پرفومنس کون سے اپڈیٹڈ سوفیر ہیں جو مارکٹ کے اندر کام کر رہے ہیں میں یہاں پہ سوفیر کے نام نہیں لوں گا آپ اس فیلڈ کے بندے ہیں آپ کو پتا ہے بھئی میرے کہ دیکھیں دنیا میں کون سے سوفیر مین چل رہے ہیں پرو لیول کی بات کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں پرو سوفیر اور ان کے اندر بھی اپ ڈیٹڈ ورزن جو ان کی اپ ڈیٹس کے ساتھ آئے میں ہیں اگر آپ اس پہ کام کرنا جانتے ہیں اور اگر آپ کے کام کے اندر کریٹیوٹی ہے بائی ڈیفالٹ کام نہیں کرنا کریٹیوٹی ہے تو ڈیفینیٹلی یہی ریکوائرمنٹ ہے اگر آپ کریٹیو بندے ہیں تو پھر آپ کی وہ کہتے ہیں نا ایڈوکیشنل ڈاکومنٹ سکتے نہیں دیکھے جاتے ہیں کیونکہ اس جو آپ کو جب بندہ کوئی رکھتا ہے یا کوئی کمپنی رکھتی ہے نا تو وہ آپ کا ٹیسٹ لیتی ہے ٹیسٹ لینے کے بعد ان کو سمجھ آ جاتا ہے بھئی آپ کتنے دودھ اور کتنا پانی کے اندر بیٹھے ہیں کلیر ہو گیا اس کے بعد جو پانچواں کوئی انگلیش دیکھیں گرافک ڈیزائننگ کے اندر بیسک انگلیش تو آپ کو آنی چاہیے نا بھئی اگر لکھنے کو کہہ دے کہ this is what is this is i am this am day وہ یہ تھوٹی بہت تو آنی چاہیے نا وہ انگلیش میں کوئی گرافک ڈیزائننگ کرنی پڑ گی تو کہاں سے پوچھتے پھر ہوگا تو بھائی میرے بیسک انگلیش آنی چاہیے اب کہیں گے بہت بڑے ایکسپرٹ لیول کی وہ چھوڑ دیں وہ یہاں پہ آگے دوبائی ہر بندہ ہی ایکسپرٹ ہوتا ہے انگلیش کے اندر ایسی انگلیش مارے گا کہ آپ لوگ انگلیش بھول جائیں گے تو بھائی میرے یہ ہوگی آپ کے پانچ پورے تو ٹینشن انگلیش کی مطلبیں کام اگر آتا ہے تو پھر بھی آپ مارکٹ میں جمپ ان کریں چھٹا کوشن بھائی نے پوچھا ہے سیلری کتنی ہوگی نیٹ ورث کتنی ہوگی یہ کوشن جو ہے نا ہر ایک کو پوچھنے کا بہت چوک ہوتا ہے اور یہ کوشن کی وہ دلی سیٹس سیکشن ملتی ہے نا کہ وہ سیٹس سیکشن لینے کے بعد باقی پچھلے پانچ کوشن بھول گئے نا چوب کر کے نا گھوش میں لیٹ جاتے ہیں اور پھر دو سال تک لیٹے رہتے ہیں منجھے کے اوپر سیلری آپ کو جتنی ملی نا بسم اللہ کر کے سٹارٹ کر دیجئے گا ڈائی ازار بھی ملے تین ازار بھی ملے سٹارٹنگ یہاں سے ہی ہوتی ہے اگر آپ چھڑکے لے بیسک لیول کے ہیں نا گرافک ڈیزائنر تو ڈائی سے تین ازار پیا رکھیں اور بہت پرو لیول کے ہیں نا تو اس کو پروف کرتے پہلے تو پروف کرنا ہے جب پروف کر لیں گے نا دس ہزار بھی ملے گا بارہ بھی ملے گا پندرہ بھی ملے گا میرے سمجھے تو بھائی میرے سیلریز ٹوٹلی ڈیپینڈ آن یور سکیلز یور کرییٹیویٹی کہ آپ کتنے اپ گریٹیڈ ہیں کتنے صوف سیرز کے اوپر آپ کا ہاتھ سیدھا ہوا ہے ملتے ہیں اگلے vlog میں بھائی میرے چھے پوائنٹس کلیر کر دیئے بھائی کے اگر آپ کے بھی کوئی پوائنٹس ہیں نا بجیے کمنٹ کے اندر سکرین شوٹ لے کے بجائیں گے آپ کو ملتے ہیں اگلے vlog میں ویڈیو کو لائک شیئر بچ بائی بائی